آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکت پہ سر نہ جھکھایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت ہی تو آسرا ہے تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے میرے سجدوں پہ ایسی اعوذ باللہ میرے شکریہ رحمان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں وہ آپ کے تمام گروہ والی بھی خیر و آفیت سے ہیں اور اللہ پاک آپ کے تمام مشکلوں کو آسان فرمائیں آمین میں نے آپ کو حاضرات کے ساتھ کے بارے میں تمام گروہ سے بتا دیا تھا آج جو آپ کو میں ایک حاضرات کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی پیاری حاضرات ہیں اور آپ کسی بچے کے پر بغیر اس کی ذکرات رہا تھا کہ میں اس حاضرات کو حاضر کروا سکتے ہیں اس حاضرات کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اور جو بچہ جس پر آپ حاضرات کروانا چاہتے ہیں وہ باوزوں ہوں کپرے سال کو اچھے طریقے سے وہ خوشبو لگا کے سر میں تیب بتا کے باوزوں دور کر نماز بڑھ کے نفل کی نیت سے تو وہ بیٹھیں حاضرات کروانے کے لئے اس کے بعد بچے کو تین مرتبہ ترمہ ترمہ پڑھائیں یا خود تو خود بھی پڑھیں تین مرتبہ کلمہ توہی 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 اور تین مرتبہ آیتاں گھرسی پھر گیارے مرتبہ درود اگرینی میں پڑھیں اور گیارہ مرتبہ یہ جو اپنے امہ بتانے جاری ہوں یہ پڑے یاد رکھے گا کہ کمڑا بلکل صاف ہو وہاں پر کوئی گانا یا کوئی ایسی افراہشی کی چیز نہ دیکھی گئی ہو وہاں پر سگر پوشی یا کسی 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 کا نشاہ نہ کیا گیا ہو بلکل باق صاف کمڑا ہو آپ نے جب بچے کو جس طرح پر میں بتا چکے ہو محلا کے اچھے پپڑے بنا کے خوش بروش اور سر میں تیر مگا کے آپ نے بچے کو اپنے سامنے بٹھا لینا ہے خانہ وعدہ کی طرح آپ رکھ کر لیں جو آپ نماز پہتے ہیں آپ کا مستر ہوں اور بچہ آپ کی سی بھی ساتھ پر بیٹھ جائے ساتھ میں آپ نے اچھے اگر بٹیوں جلائیں تاکہ کمڑا بلکل بلکل کو خوش برو سے ہوتا ہو جائیں خود بھی بیتر کا استعمال کریں یا کسی اچھے سے خوش برو کا استعمال کریں جو بہت تیرس ہوں تاکہ حاضرات کا نظور ہو سکیں ساتھ میں آپ چمیلی سے تیل رکھ لیں اور ساتھ میں آپ اگر بمارکل رکھ لیں اور پھر آپ بچے کی اچھے جس جیسے بتایا گیا ہے میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں آپ اس طرح کیجئے گا اور تاکہ حاضرات کا نظور ہونا شروع ہو جائے بسم اللہ سے دوبارہ شروع کریں جو نحال رحم کرنے والا ہے اور ہم سب مدد کرنے والا ہے بے برکت ہے نام میرے اللہ کا جس کے دن سے ہم سب زندہ ہیں آپ نے بچے کو تین مرتبہ پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیبہ اور خود بھی پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیبہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد کلمہ توحید پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اور جو درودہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درودہ ابراہیمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں وہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور جو میں کلمہ آپ کو بتانے جا رہی ہیں تو وہ پلیس 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 میں بچے کے پر پڑھ کے خور سے سنوئے گا تاکہ آپ کو سمجھا جائے منکوش محوش خوروش منکوش محوش خوروش خوروش دوبارہ سنوئے بتاتی رہتی دیں آپ دور سے اس کو سننے اور نگوشش کروں گے کہ اپنی دسٹوپشن میں اس کا اس کی سویٹ بنا دے اس کا لنک پہ دے دوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو عمل کرتے بکتے دوبارہ سننے محوش دوبارہ سننے اور سے منکوش محوش خوروش خوروش تاکہ حاضرات کا مزول ہو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو حاضرات کا مزول ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہوا تو جس طرح پہلے بتا گیا ہے اس طرح بچے کو دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے آیتنکوشی پڑھ کے دروتی براہیمیں کے عمل پڑھ کے پھر پھر وہ ہی عمل دوھرائیں انشاءاللہ دس سے پیارہ میٹ کے اندر بچے کو حاضرات مزول آ جائیں گے اور ان سے آپ جو بھی سوات پوچھیں گے ان کا وہ صحیح جواں گے بشتر کوئی غلط سوات ان سے نہیں پوچھیں گے جو پوچھنا ہے وہ اچھے طریقے سے پوچھیں گے کیونکہ حاضرات ناراض ہو جائیں تو اس آدمی یا اس بہن یا اس بھائی کے پاس بلکل بھی نہیں آتے کیونکہ انہوں نے ان کا دل توڑا ہوتا ہے یا اچھے غلط کام کے لئے کا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے پاس آنا عصم نہیں جاتے تو کوشش کی جائے کہ کوئی جو شروع کے خلاف کام نہیں آجائے جو بھی آجائے اچھے طریقے سے لگا جائے ببارہ کے تیل سے بتانے لگا ہوں گوھر سے سننے بچے کو نہا کے اچھے کے پوچھے نہا کے خوشبو لگا کے دور کر نماز مرکل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے پھر کمرہ صاف ہو کمرے میں چھے ادربتی جلائی جائے تاکہ کمرہ مختل ہو جائے پاک ہو جائے اور خوشبو لگائیں خود بھی خوشبو سمیتے ہو اس بچے کو بھی تشبوی نہیں وہ باوضوع ہوں لازمان باوضوع ہوں بچے کو نماز کی کیا نہیں لیکن جو آمیل ہے اس کو چاہیے کہ پانچے و تطکہ نمازی ہو تو حاصلات کروائی 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 اگر وہ نماز نہیں پکتا تو کم اس کم اس کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کر کے تین دنی کے جب نمازیں شروع جانے ہیں تو اس کا تین دن پر حاصلات شروع دے جائے گی یہ دیت میں اس لئے بھی آ رہی ہیں کہ آنے والے تمام جو آگے ہیں وہ اس تمام حاصلات پر نا تو میں ان چاہتے ہیں کہ آپ کو بار بار گائٹ کیا جائیں اور بتائیں جائیں کہ آپ کو پھر میری ویڈیو لمبی لگی تین مدبہ آپ نے کرمی توحیب دمنا ہے تین مدبہ آیت الکرسی پھر جارہ مدبہ در ہوتے ابراہیمی پھر جو کلمہ میں نے آپ کو پہلے بتائیں تھے دوبارہ بتا دیتی ہوں منکوش محوش خرش خروش خروش آخر میں جارہ مدبہ دو دن ابراہیمی پڑھ کے بچے پر دم کر کے حاصلات کا مزارہ کر سکتے ہیں اور جب بچے کا سربھاری ہو جائے یا اس کو لگے کے اس کے آنکھوں کے سامنے کو بجلی سے یا سکارے نظر آ رہے ہیں تو سمجھیں اللہ کی حکم سے خاضرہ خانصور ہو گیا درنی کی کوئی طاقت نہیں ہے بچے وہ پہلے ہی سمجھا دیں اور بچے جس بچے پر خاضرہ ہو جائیں تو وہ تو ایسے لئے اللہ کی طرف سے موت پر بچہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس چیز کو دیتا ہے اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے وہ حقہ خودوں کو دیکھتا ہے اسی لئے آپ سے تہہے دیل سے میں دعا کرتے ہوں کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں یہ پہلے حاصلات کی جو ویڈیو ہیں میں نے آج آپ کو شیئر کیا ہے آگے جو ویڈیو ہیں وہ آداب حاصلات پر ہوگی تاکہ اس کی تفصیل ایک دفعہ ایک مکمل طریقے سے سمجھ لیں کہ آداب حاصلات میں کیا کیا ضروری ہے یہ صرف ایک بھائی جو نے چومنس کیا تھا کہ مجھے کوئی حاصلات کی ویڈیو جندی پوسٹ کریں تو ان کے لئے یہ میری بنائی ہے اس کے بعد میں آپ کو آداب حاصلات بتاؤں لازم کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کس کس سے بڑھ سکتے ہیں وہ ہمارے لئے کیا آداب ضروری ہے اسی کے ساتھ اپنے تیچر آشاء وینکار آشاء کو اجازت دیجئے اپنا بہت سے دخیار رکھیں گے مدرسے کے بچوں کے لئے دھونے کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کنال نہ بھولیں اور کمنٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کاریوں کاری دعا میں یاد رکھیں گے حاضرات کا جو چینل ہے اس کے اوپر آئیں حاضرات کی چینل پر آئیں تاکہ آپ کو تمام حاضرات کی ویڈیو وہاں سے بھی مل سکیں اونلین قرآن اکیڈمی کے چینل پر پوچٹ کی جاتی ہے لیکن کوئی کی جاتی ہے کوئی نہیں کی جاتی تو اس لئے جو حاضرات کا چینل ہے اس کے اوپر آئیں اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو میں تیر گیا جائے گا تاکہ آپ حاضرات کی چینل پر آکر اس کو سسکرائب کریں اس کے ساتھ اجازے دیجئے گا اتنا دل صدق کے ان رکھیے گا دعا میں یہاں رکھیے گا فی امان اللہ افیس